میں جانتا ہوں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت اختیار کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو جو جو امپورٹن اپ ڈیٹس بتا دیتا ہوں پاکستان مسلم لیڈ ڈون کی تو سٹی گم ہے یہ بلکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور وہاں اب یہ بات عام جو لیڈیشپ ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے کہ ہمیں آپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور اس کو ایسے نقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں اب ہمیں ہر صورت میں صرف کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آپوزیشن میں بیٹھے مگر بہرحال شہبائش شریف صاحب ابھی خاموش ہے اور اس حقیقت کی خواہش ہے کہ اب بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اتدار میں پہنچ سکیں وہاں بہرحال یہ مسئلہ چل رہا ہے دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی آصر زداری صاحب ایکسپلور کر رہے ہیں پاسیبلیٹیز کہ نون لیگ کے ساتھ کوئیلیشن گورنمنٹ بنے مگر ان کی ٹرمز پر کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر ایک طاقتور پارٹنر ہوں گے مگر بلاول بھٹو ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اس قسم کی گفتگون نہ کریں اور وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دروازہ کھولے اور شاید اس سلسلے میں انہوں نے ابتدائی کوشش بھی کی ہے مگر بہرحال مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس معاملے میں آصر زداری صاحب کیونکہ مقتدر حلقوں سے رابطے میں ہیں اور شاید انہی کی کامیابی ہوگی تیسری جانب پی ٹی آئی یعنی عمران خان عمران خان کسی قسم کی کسی کوئیلیشن گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتے کسی سیاسی جماعت سے یعنی پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے وہ کسی صورت میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے ان کی قریبی ساتھیوں نے مجھے بتایا اور اس سلسلے میں کوئی بھی کسی قسم کا بریک تھرو پی ٹی آئی کا حقوبت پہ آنے کا نہیں ہو سکتا آل این آل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فروری کے آخر میں وہی ہوگا جو پلان ہے فروری کے آخر تک ایک کوئیلیشن گورنمنٹ بن جائے گی جس کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ایمکیوم اس میں شامل ہوں گے اور اس کوئیلیشن گورنمنٹ کو بلا کر شہباز شریف ہی لیڈ کریں گے باقی یہ رہ گیا پی ٹی آئی کا معاملہ بے شک پی ٹی آئی نے اس پورے معاملے کو تلچھٹ کر دیا ہے اس سارے پلان کو خراب کر دیا ہے اپنی شاندار انتقابی کامیابی سے اور یہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی ڈامننٹ پوزیشن میں ہے چاہے اقتدار میں ہو یا نہ ہو اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بہرحال آگے چل کے کسی نہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوں گے مگر میری امید یہ ہے کہ شاید آئندہ چند ہفتوں میں پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے جو کہ اس کی شدید ضرورت ہے اور اس کا اس کو حق ہے جس کے بعد شاید عمران خان صاحب نے سختیہ کم ہو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ متحارک سیاست میں آگے چل کے واپس آ جائے لیکن اس سلسلے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان واضح طور پر پکلے ابھی اس کے آثار نہیں ہیں مگر یہ قوم کی ملک کی اولین ضرورت ہے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ایسا ہو فی الحال معاملات فلکس میں ہے ایک بلکل ایک انسرٹینٹی کی کیفیت ہے مگر مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ مہینے کے آخر تک یہ حالات پر بہتری آئے گی اور بالاخر ایک کمزور سی مخلوط حکومت بن جائے گی جس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کرے گا اور اس میں پی کلس پارٹی اور ایم کیو ایم شامل ہوں گی